ناک سے لکیریں نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے ناک سے لکیریں نکالنے کا ٹائم ہی نہیں ہوا صرف بلکہ ناک سے لکیریں نکلوا دی گئی ہیں پاکستان کو جہاں کئی مسائل کا سامنا ہے تو انہی میں صرف فریس معاشی عدم استحقام بھی ہے اور یقینی طور پر پاکستان کو درپیش معاشی مسائل حل کرنے کے لیے فوری انگام اقدامات کی ضرورت ہے لیکن ٹاک سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے مشن نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور بہت برے طریقے سے ڈانڈا ہے پاکستان کی فیننس منسٹری کو بھارتی ایسینا پاکستان بارڈر کے پاس لڑاکوک شمتہ بڑھانے جوا رہی ہے جوتپور میں بارڈر پر بھارتی ایسینا پاچرے ہلیکاپٹر سینات کرے گی یہ اتنی خوفناک بات ہے جو ڈیفالٹ سے ہنڈر ٹائم زیادہ سیریس ہے پاکستان تحریک انصاف نے واشنٹن میں آئی ایم ایف کے ہیڈکورٹرز کے باہر مظاہرہ کیا پی جائے کارکنوں نے مبینہ انتخابی دھاندلی اور منڈیٹ چوری کی تحقیقات کا مطالبہ کیا انڈیا کو کوئی فری میں یا بھیک میں چیزیں نہیں دیتا آپ کو کوئی بندہ ایم اے نہیں دیتا جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا تب آپ دیتے ہیں پاکستان کو گزشتہ تکیب ان پچاس سال کے اندر اندر اس حد تک کردے کی دلدل کا شکار کر دیا گیا ہے اس بری طرح پاکستان جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے یورپین فری ٹریڈ اسوسییشن سو ارب ڈالر انڈیا میں لے کے آ رہی ہے بھائی آپ بھی ایگریمنٹ کر لو ہمارے لوگ کدھر سوئے ہوئے ہیں خدا کا نام لو یار آئی ایم ایف تمہیں کنٹرول کرے گی تمہارا بجٹ وہ بنائے گی تم تو مزاک مزاک کر رہے ہو نا یہ جو دھائی سو ملین لوگ ہیں جن کے گردے بیچ رہے ہو یہ تو کس نے دونوں نے دینی ہیں دنیا میں کوئی ایسا ادارہ رہ نہیں گیا کوئی ایسا بینک رہ نہیں گیا کوئی ایسا ملک رہ نہیں گیا جس کے سامنے ہم نے کشکول نہ لے کے گئے ہو دامن نہ پہلایا ہو اور یہ نہ کہو کہ ہمیں پھیک دے دو ناک سے لکیریں نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے ناک سے لکیریں نکالنے کا ٹائم ہی نہیں ہوا صرف بلکہ ناک سے لکیریں نکلوا دی گئیں مجھے لگتا ہے کہ صرف لکیریں ہی نہیں نکلوای گئیں بلکہ اٹھک بیٹھک بھی کروائی گئی ہے بلکہ تھوڑی بہت پیٹائی بھی کی گئی ہے پیٹائی کا پتہ نہیں لیکن دان ڈپڑ تو ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف کے مشن نے پاکستان فینانس منسٹری کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جو اس وقت میرے سامنے دو ریپورٹس موجود ہیں آپ کو میں بتاؤں گی کہ ریپورٹ کس کی ہے اور اس میں ہوا کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مشن جو کہ ریویو ٹاکس کے لیے پاکستان میں موجود ہے جب یہ پہنچا تھا تو میں نے ساتھی آپ کو کل بتائی تھی اس کی ساری ریپورٹ کے اب ان سے ٹاکس ہوں گی لیکن ٹاکس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے مشن نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور بہت برے طریقے سے ڈانٹا ہے پاکستان کی فینانس منسٹری کو اور ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مشن کے چیف جو ہیں نیتھن پورٹر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اے تو سکھی کیتا ہے اور انہوں نے ڈسپلیئر ایکسپریس کیا پاکستان کی فینانس ٹیم پر کہ آپ نے ہم سے ٹاکس کے بغیر ہم سے پوچھے بغیر آپ نے یہ ہینڈ آؤٹ کیسے جاری کر دیا اور وہ ہینڈ آؤٹ کیا تھا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی فینانس منسٹری کی طرف سے آئی ایم ایف کی فیڈبیک کے بغیر ان سے ٹاکس سے پہلے ہی ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ تمام ٹارگٹس جو ہے وہ اچیف کر لیے گئے ہیں اور جو بھی سٹرکچرل بینچمارکس ہیں وہ گین کر لیے گئے ہیں تو فکر نشتہ کوئی فکر کی گلی نہیں پائیں سب کچھ کر لیے ہم نے تو انہوں نے کہا آ جائیں دردرہ کان پکڑ لیں تو آئی ایم ایف کی ٹیم نے لٹرلی کان پکڑوا دی ہیں فینانس ٹیم کے اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ جو کہہ رہا ہے میں نام بھی آپ کا بتائے دیتی ہوں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جناب مہتاب حیدر صاحب جو ہے یہ ایکانومی کے بڑے اچھے سینئر ریپورٹر ہے اور انہوں نے اس کو جیو میں جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل شائع کی ہے پبلش کی ہے اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے منسٹری سے رابطہ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ اس کے اوپر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے آپ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تو انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ریپورٹر کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ضرور پوچھ لے کہ جناب بتائیے یہ کیا ہوا ہے لیکن اگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا تو وہ پھر اپنی جو ریپورٹ ہے وہ نہیں روکتا وہ اس کو کر دیتا کہ میں نے تو آپ سے جواب مانگا تھا آپ کہہ دیتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن وہ جو ہے انہوں نے اب سب کچھ شائع کر دیا جو پبلش ہوا ہے میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں ہوا کیا کیا یہ اصل میں آئی ایم ایف کے یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کے جو ٹاکس ہوئی ہیں فینانس منسٹری کی ٹیم کے ساتھ اس کی اندر کی کہانی بہار آ گئی ہے اور وہ جو انسائٹ سٹوری ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے گریل کیا ہے لٹرلی گریل کیا ہے ایم ایف کی ٹیم نے پاکستان کی فینانس منسٹری کی ٹیم کو اور اس میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ ٹیم has expressed its displayer over the ministry of finance verdict کہ انہوں نے سب کچھ materialize کر لیا ہے structural benchmarks حاصل کر لیا گئے ہیں quantitative indicative targets جو ہیں even prior to scrutinize and completion of the review by fund staff اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے کیا یہ کہ فینانس منسٹری announced in its official handout that they had met all structural benchmarks and other targets before getting any feedback from the IMF یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کونسی پانچمی بڑی یہ وہ ہے تیسری بڑی وہ ہے مطلب بہت نہیں کون کہتے ہیں نا تیسری بڑی فوج ہے پانچ بھی بڑی economy تو نہیں ہو سکتی population ہے اور پتہ نہیں چوتھا بڑا ملک ہے جو بھی ہیں آپ جو ہیں وہ IMF کی talk سے پہلے کون سا country ایسا کرے گا کون سا ملک ایسا کرے گا کہ وہ بات چیز سے پہلے ہینڈ آؤٹ جاری کرتے ہیں یہ صرف یہ ہی ہو سکتا ہے ہاتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات جو کی جاتی ہے لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے اس کو corruption کہتے ہیں یعنی یہ ایک خیال کی یا یہ ایک ایسی بیانی ہے کی narrative کہ دیکھئے آپ نے کیسے ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا جبکہ انہوں نے ابھی یہ آپ کو کہا ہی نہیں انہوں نے تو آپ کو نہیں کہا کوئی بات ہی نہیں ہو جو آپ نے کر دیا اچھا اس کے بعد مافی کس طرح مانگی گئی کہ اس کے پر یہ کہا گیا ہے that such an episode would not be repeated in future فائن ماف کر دیو گوڑے پھڑنے ہسی دوسری گوڑے پکڑے گٹے پکڑے کیا پکڑا مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے کہا کہ مافی چاہتے ہیں آئندہ ہم اس طرح کی کوئی بھی ایپیسوڈ جو ہے دوبارہ سے repeat نہیں ہوگی ہم ایسا کوئی کام آئندہ نہیں کریں گے اس طرح کی کام نہیں کرنے چاہیے جس پہ جو ہے وہ یہ کرنا پڑے لگ بھگ چالیس ہزار کروڑ کی ایک ڈیل ہے جس میں کی مزگاؤں ڈاک اور الانٹی لاؤسن انٹو برو الانٹی construction بھی کرتا ہے الانٹی defense ایک بہت بڑا platform ہے اور بہت ایک credible platform بڑے سے زیادہ بہت credible platform ہے الانٹی defense کافی کام کر کے دیا ہے وہ potentially ایک order receive میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو order مل گیا ہے ان کو potentially ایک order مل سکتا ہے چالیس ہزار کروڑ کا جس میں کی سرکار چھ سمبرینز یعنی کی چھ ایڈوانسٹ سمبرینز پنڈوبیاں یہ develop کروا رہا ہی ہے project 75 کے تحت اس میں کافی ساری چیزیں ہیں they have gotten in touch with foreign vendors اور ان سے technology لے کر آ رہا ہے complete absolute transfer of technology اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو موڈی سرکار کا کہنا ہے کہ بھئی یہ تمہارے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں تم باہر سے tie up کر کے پوری technology بھارت transfer کرو لیکن make in India ہوگا بھارت میں بناو ٹھیک ہے نمبر ون یوں نے کون کون سی technology لے کر آئے ہیں air independent propulsion AIP اس کے لیے مزگاؤن ڈاک نے پارٹنر کر آیا مزگاؤن ڈاک بھارتی سرکار کی کمپنی ہے اس نے پارٹنر کر آیا ہے جرمنی کے تی کے ایم ایس سے Thyssen Krupp Marine Systems and L&T Defense has partnered with Spain's Navantia ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گئی ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی ایوییشن انڈین آمی ایوییشن ہے ایوییشن والے کیا کرتے ہیں وہ نہ ہیلیکاپٹر والے نہیں ہوتے یہ اوپیز کا کام کرتے ہیں یہاں سے وہاں جانا پورا ایک ایوییشن کا بہت تلڑا نیٹ ہے ان کو ایک بوسٹ ملا ہے پچیس نئے ALH Dhruv Helicopters Made in India ٹھیک ہے جی بھارت میں بنے ہوئے Dhruv Helicopters پچیس برینڈ نیو Helicopters ان کے لیے سانچن ہو گئے ہیں اور ایڈیشنلی اس کے علاوہ Ministry of Defence نے ایک دوسرا کانٹریکٹ سائن کرا ہے آٹھ ہزار تیہتر کروڑ کا تیہتر کروڑ کا